اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آدمی بناری مزدار سا آملے کا مربع اور اس کی کمپلیٹ ریسپی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہ آملے جو ہے ہم نے لیے ہیں ون کے جی ان کو اچھی طرح سے دھوک ہے ہم نے سکا دیا تھا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے آملہ لے کے اور اس کو جو ہے ہم نے کانٹے کی مدد سے اس طرح سے اس کے اندر ایسے چھید کرنے ہم نے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے جو شیرہ ہے ہمارا مربع کا وہ سہی طرح سے آملوں کے اندر جو ہے نا وہ ابزورب ہو جائے گا اس طرح سے سارے آملے ہم جو ہے وہ کانٹے کی مدد سے ان کو ایسے چھید کر لیں گے اور اس طرح جو ہے وہ میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہوں پانی جو ہے وہ ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے پانی جو ہے وہ بوائل ہو گئے اب ہم جلہ بند کریں گے اور اس کے اندر جو ہے یہ پھٹکڑی اتنا سا ٹکڑ ہم نے اس کے اندر ڈال رہنا ہے اور یہ جو آملے ہیں وہ بھی ہم نے پانی کے اندر ڈالنے آملے کو اس طرح سے پانی کے اندر ڈال کے پھٹکڑی والے میں ہم نے تقریباً رکھنا ہے بیس منٹ کے لیے آملے کو جو ہے ہم نے پھٹکڑی والے پانی میں اس لیے ڈپ کر کے رکھا ہے کہ آملے کے اندر جو اس کا کسیلہ پان ہوتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے اور پھر مربع جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بیس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً تو اب ہم جو کریں کہ آملے کو اس سے نکالیں گے اس میں سے پانی میں سے اس کو ایسے کر کے اچھی طرح سے اس کا پانی سارا نچوڑ گئے اور اس کو اس باسکٹ میں ڈال دیں گے اب یہ سارے آملے جو ہم نے پانی سے نچوڑ کے نکال دیں اب ان کو تھوڑ دے گئے لئے خوشکوں نہیں دیں گے اور اس کے بعد ہم مربع جو ہے وہ بنائیں گے آملے جو ہیں وہ سارے ایسے خوشک ہو گئے ہیں پانی کا سارا سوک گئے اور یہ دیکھیں ساتھ میں نے چینی لیے اتنی تقریباً ایک کلو چینی ہے اب ہم مربع بنائیں اس کا پتیلے میں نے رکھ دیئے اب اس کے اندر ہم دالیں گے اب اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے اندر ایک کپ ڈالیں گے پانی اب اس کے اچھے سے مکس کر لیں گے جب چینی چھوڑ سی ملٹ ہو چاہیے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے الائچی پاؤوڑر چینی ساری جو ہے وہ ملٹ ہو گئے اب اس کے اندرہ میٹ کریں گے ہاف ٹی سپوم الائچی پاؤوڑر اب اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہم مربع کو جب تک یہ گل نہیں جاتے آملے تب تک ہم نے اس کو میڈیوم ٹو لو فلیر پہ ہم نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں مربع جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ اور اب اس کے اندرہ ایڈ کریں گے ہم سرکا یہ دیکھیں وان ٹیبل سپون جو ہے سرکا اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں سرکا ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو ہے ہمارا مربع وہ خراب نہیں ہوگا اور دوسرا اس کے اندر جو ہے اگر آپ کے شیرہ زیادہ جو ہے وہ گاڑا ہو جاتا ہے تو وہ شیرے کو جمنہ نہیں دیتا اب جو ہے میں فلیم آف کروں گی اور جو ہے اس کے بعد تھوڑا جو اس کو ٹھڑڑا ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھیں ویوئرز مزدار سا ہمارا آملے کا مربع جو ہے وہ تیار ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا مزدار سا گلپ جامون کی طرف بلکل لگ رہا ہے اور یہ شیرہ دیکھیں اس کے اندر کیسے شیرہ جو ہے نا اس کے اندر سارا ایبزورب ہو گئے تو آپ نے بلکل اس طرح سے جو میتھڑ میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ ہی اس کو بنانا ہے اور میں آپ کو ٹیسٹ بھی کر کے آج بتاتی ہوں کہ یہ کتنا بدرین بن ہے بہت ہی مزدار بن ہے ضرور اس اس پی کو ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ اس پی بہت پسند ہے ہی اور جو میرے چینل پہ نئے آنے والے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ مجھے سپورٹ